بچے پیدا کرنا واجب نہیں مگر بچے کی تربیت کرنا واجب ہے بچے پیدا کرنا واجب نہیں مگر بچے کی تربیت کرنا واجب ہے اور کل آپ نے سنا کہ جو شخص بچے کی تربیت نہیں کرتا خود نماز پڑھتا ہے مگر جہنم میں جاتا ہے خاتون ہجاب کرتی ہے مگر جہنم میں جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ بچے کو ہجاب نہیں سکھایا کیونکہ بچے کو نماز نہیں سکھائی اور آج میں ایک حدیث سنانے والا ہوں بڑی خطرناک حدیث ہے اطاعت رسول سے کنیکٹڈ ہے بہت ضروری حدیث ہے اور بہت سخت حدیث ہے میں نے صبح کی مجلس میں سنایا ایک بڑا آگیا ہے اس نے کہا آگا صاحب یہ حدیث پھر نہ سنائی گا کم سے کم اس انداز سے نہ سنائی گا میں پریشان ہو گیا شاید میں نے کوئی جملہ ایسا کہہ دیا جو خطابت میں کبھی ایک جملہ نکل جاتا ہے پھر میں نے جا کے پھر دوبارہ اس حدیث کو چیک کیا میں نے دیکھا حدیث بلکل ویسی دی جیسی میں نے پڑھی مگر اتنی سخت تھی اس بزرگ سے برداشت نہیں ہوا حقیقتل یہ حدیث غیر قابل برداشت ہے بہت سخت حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیعہ سننی کے لئے پیغام ہے اے لوگوں اگر تم اپنے بچے کی تربیت نہیں کرو گے اگر تم اپنے بچے کی تربیت سے غافل ہو جاؤ گے اس پہ شلیمائے غور سے سنیں اگر آئی ہی ہیں اگر خاتون اپنے بچے کی تربیت سے غافل ہو جاتی ہے اگر کوئی مرد بچے کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے غافل یعنی کیا یعنی دنیا داری میں مست ہے یعنی اپنے کاموں میں مست ہے بچے کو ٹائم ہی نہیں دیتا بچے سے گفتگوی نہیں کرتا بچہ تمہارا دوست کون ہے بچے کس کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہو یہ جن کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہو یہ کون ہے یہ کس گھرانے کے ہیں ان کی عادتیں کیا ہیں یہ باپ پر واجب ہے جا کے دیکھیں میرا بچہ کن کے ساتھ گھوم رہا ہے کہاں کہاں جا رہا ہے ایک ہمارے دوست تھے بچارے تیس پینتیس سال ان کے عمر ہے ہماری عمر کے ہیں ایک مردہ ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہم نے کہا رہے تو کب سے سگریٹ پی رہا ہے اس نے کہا میں چودہ سال کے عمر سے سگریٹ پی رہا ہوں میں نے کہا ماں باب نے مارا پیٹا نہیں کہاں ماں باب نے دیکھا کب تھا کتنے ماں باب ہیں اکثر بچاری جو سگریٹ کی عادی ہوتے تھے اسی چودہ پندرہ سال کے عمر سے بچاروں کو عادل لگتی ہے دوستوں کے ساتھ یہ ماں باب کی غفلت ہے کبھی بچہ شرابی بن رہا ہے ماں باب کی غفلت بچہ زانی بن رہا ہے ماں باب کی غفلت بچہ گناہ ہمیں پڑھ رہا ہے ماں باب کی غفلت بچہ بے نمازی بن رہا ہے ماں باب کی غفلت اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچہ گمراہ ہو گیا اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچہ غلط راستے میں چلا گیا اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچہ غلط کام کرنا شروع کر دے اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچہ بے نمازی ہو جائے اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی بچی بے ہجاب ہو جائے اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی لڑکا نامحرم لڑکی کے ساتھ چیٹنگ میں مشغول ہو جائے اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی لڑکی نامحرم لڑکے کے ساتھ چیٹنگ میں مشغول ہو جائے اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ہمیں غفلت کو تھوڑا اور کھولو کیونکہ حدیث بہت سخت حدیث ہے شاید آپ سے برداشت نہ ہو ماں باپ کی غفلت یعنی کیا ایک ہمارے دوستے کینیڈا میں انہوں نے کہا پتا ہے ہم نے سروے کیا ہم نے تحقیق کیا ہم نے ریسرچ کی کیرٹا کا واقعہ بتا رہا ہوں یہاں کا نہیں انہوں نے کہا تقریبا پورے ہفتے میں ماں باپ جو کام پہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ خرجے بہت مہنگی ہوتے ہیں ماں کو بھی کام کرنا ہوتا ہے باپ کو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس نے کہا ماں باپ دونوں کام پہ جاتے ہیں اور جب بچے سوئے ہو ہوتے ہیں ماں باپ گھر سے نکل جاتے ہیں ہیں اور جب واپس آتے ہیں بچے سوئے بہتے ہیں کہ پورے ہفتے میں دو سے تین گھنٹے ماں باپ بچے کو دے سکتے ہیں اتنا دنیا میں مست ہیں اتنا مال کمانے میں مست ہیں اتنا پیسے کمانے میں اب تین گھنٹہ آپ پورے ہفتے میں بچے کو دیں گے تو مہینے میں تو بارہ گھنٹے بے بارہ گھنٹے بچے کو کیا سکھائیں گے چھے گھنٹے تو روز آنا اسکول جا رہا ہے اور کیا دوست ہیں آپ کو پتا نہیں موبائل پہ کیا کر رہا ہے آپ کو بتا نہیں لیپٹا پہ کیا کر رہا ہے آپ کو بتا نہیں اچھا یہ تو وہاں ہے نا یہاں تو ماشاءاللہ اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے چھوٹا شہر ہے شاید آپ دن میں تین گھنٹے بچوں کو دے سکیں واجب ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن میں تین گھنٹے آپ دے سکتے ہیں تین گھنٹے بچوں کو دیں بچوں کے ساتھ کھیلیے بچوں کو ٹائم دیجئے ان کے ساتھ گفتگو کیجئے یعنی کہ میں بڑا ہو گیا نہیں آپ پر واجب ہے بچے کے ساتھ گہرا کنیکشن ہو تاکہ آپ کو بتا تو چلے بچے کے اندر کیا ہے بچے کے دل میں کیا ہے بچے کے دوست کون ہیں اگر آپ غافل ہو گئے تو بچہ نہیں لاؤ اگر ٹائم نہیں ہے تو بچہ نہیں لاؤ جیسے میں نے کہا کہ بچے لانا واجب نہیں ہے مگر اب لے کر آگئے ہو تو بچے کی تربیت کرنا واجب ہے لیکن اب سنی حدیث اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بچہ گمراہ ہو گئے آر اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ میں نے آج پھر دوبارہ ریچے کی جب اس بچارے بزرگ نے ہاتھ جوڑے کا قبلہ اے سے نہ پڑی ہے میں نے کہا حدیث تو سناؤں نا پتا تو چلے کہ کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے میں نے ابھی کیا کہا عشق رسول شیعہ کے دل میں بھی ہے سنی کے دل میں بھی ہے تو اطاعت کرو نا عشق یعنی اطاعت علی سے سیکھو اطاعت علی نے کہا جان جاتی ہے تو جائے نماز جاتی ہے تو جائے مگر اطاعت رسول نہیں جائے اطاعت سیکھئے اب سنیے جس کے دل میں حقیقی عشق رسول ہوگا اس حدیث کے بعد خدا کی قسم کبھی بچوں سے غافل نہیں ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا اصحاب کو کہا آخر زمان کے بچوں کے بارے میں گفتگو تھی کہا کہ آخر زمان کے بچے جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے بہت لمی چوڑی حدیث ہے لوگوں نے کہا کیا وہ مشرک ہوں گے ان کے ماں باپ کہا نہیں مشرک نہیں ہوں گے مسلمان ہوں گے اور پھر فرمایا کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں سے غافل ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بچہ گمراہ ہو جاتا ہے بچہ گنہگار ہو جاتا ہے بچہ شرابی ہو جاتا ہے بچہ زناکار ہو جاتا ہے بچہ نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے بچہ گناہ کرتا ہے بچی بے ہجاب بن جاتی ہے اگر ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے تو وہ ماں باپ سن لیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رسول پر تبرہ کر رہے ہیں میں نے بڑی تمہید بتایا آپ کو پھر میں بتا سکا ہے کوئی مسلمان شیعہ ہویا سنی جو اتنا بڑا گناہ کرے مگر ہر وہ باپ جو بچے سے غافل ہے ہر وہ ماں جو اپنے بچے کی تربیت سے غافل ہے وہ عمل سے نوزم باللہ توبہ استقلال رسول سے بیزاری کر رہی ہے اور پھر اللہ کے رسول نے سنا کیا کہا اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میں بھی اس سے تبرہ کروں گا میں بھی اس سے بیزاری کروں گا یعنی اب وہ میری عمت میں نہیں ہے اب اس کی شفاعت نہیں کروں گا ڈائریک جہنم اس سے سخت روایت اور کیا سنا ہو اور کل آپ نے روایت سنی کہ بھائی آپ اگر بچوں کی تربیت نہ کریں خود نیک نمازی پھر بھی جہنم میں اور پھر آپ نے سنا اگر آپ بچوں کی تربیت کر کے جائیں تو ساتھ کام اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کرو گے تو اگر ساتھ کام کر کے مرو گے یا ان میں سے کوئی ایک کام کر کے مرو گے جن میں سے ایک کیا تھا تربیت اولاد اگر بچے کو ازادار بناو گے تم مر جاؤ گے جب تک وہ ازاداری کرے گا تمہیں ثواب ملے گا بچے کو نمازی بناو گے تم مر جاؤ گے جب تک وہ نماز پڑے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا